ایام بھلے آتے ہیں گھات ملنے کی وہ خود بخود بتلاتے ہیں جو پیچھے بیٹھے ہیں نا ان کو اتنا سواب نہ ملنے کا جتنا آگے بیٹھنے والوں کو جب جنت میں جانے کا نمبر آئے گا تو یہ آگے بھگیں گے فرشتے نے روک لگ نہیں لائن میں جیسے وہاں بیٹھے تھے ایسے یہاں سے جائیں گے لائن میں آگے پیچھے جانا پڑے گا اس لئے حقیقت ہے یہ بات آواز مجھے لگ نہیں دی صحیح عاملہ فرماتے ہیں تو اس کو دین کی سمجھ پیدا فرما دیتے ہیں راستے خود بخود کھلتے چلے جاتے ہیں مسائل خود بخود ختم ہوتے چلے جاتے ہیں آدمی کے کام بنتے چلے جاتے ہیں جب اللہ خوش ہوتے ہیں سارے مسائل چھٹکیوں میں حل ہو جاتے ہیں تو جو چاہے تو حل ہو جائیں اقدے میرے مشکل کے اللہ کے بارے میں کسی نے کہا تو جو چاہے تو حل ہو جائیں اقدے میرے مشکل کے یا رب تجھے آسا ہے جو مجھے مشکل ہے یعنی جو بات انسان کے لئے مشکل ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے بے پناہ آسان ہے بچوں خاموش ہو جاؤ نہیں تو میرے پاس ایک ایسا جگاڑ ہے ویسا تو جگاڑ پر پابندی لگ رہی آج کل مگر میرا جگاڑ اب بھی چلنا آئے برائے کرام آپ تشریف رکھیں نہیں تو تم خود بخود خوش ہو جاؤ گے اور خود بخود بھی واقعہ سناتا ہوں آپ کو اللہ کی مدد کیسے آتی ہے جن کے دل میں سچا اصل میں یہ جہنا بچے تو چھپ ہیں مگر یہ جو بچے کر رہے ہیں خالی بیٹھے ہیں جسے جتنا بڑا گپہ مارنا وہ مار کے دکھا دے کوئی کچھ کہا کوئی کچھ کہا کسی نے کہا جی وہاں پہاڑ ٹوٹ گیا کسی نے کہا جی وہاں ایکسیلنٹ ہو گیا اور کسی نے کچھ کسی نے کچھ ایک نے کہا کہ بادشاہ سلامت ایک جگہ چار عورتیں بیٹھی ہوئی تھی اور چاروں کی چاروں چپ تھی خاموش تھی یہ ہے سب سے بڑا جھوٹ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جہاں پر چار عورتیں بیٹھی ہوئی اور وہ خاموش ہو جائے وہ اس کی اُڑلی پڑلی ادھر کی اُدھر کی مجید میں جائیں گی مردے کی باتیں ختم تھوڑی دیر کے لئے رونا رولیں گی ڈراما بازی کرتی ہیں اللہ حفاظت فرمائے اور پھر اپنے ادھر ادھر کی شروع کر دیں اس لئے برائے مہربانی جو ان کے ذمہ دار ہیں ان سے میں گزالش کرتا ہوں کہ ان کو پیار سے محبت سے سمجھائیں اور اگر آپ کے کہنے سے نہ مانے تو پھر ہمیں بتلائیں پھر ہم سوچتے ہیں کیا کرنا ہے تو دیکھو اللہ کی طرف سے کیسی مدد آتی ہے سن لے اے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں گھات ملنے کی وہ خود بخود بتلاتے ہیں ایک بندہ تھا بندہ اس کا نام نہیں بلکہ بندہ ہر انسان کو کہتے ہیں ایک آدمی تھا اس کے دل میں یہ تڑپ تھی سچا واقعہ بتا رہا ہوں ایک بہت بڑے اللہ والے نے یہ واقعہ اپنی کتاب کے اندر تحریر فرمایا بھئی ایک بڑا سا آدمی کھڑا ہو جائے ذرا سا یہ ہمارے جو چودری صاحب ہے نا یہ انہیں چپ کر دیں آپ ہی کر دو انہیں چپ ان کے دل میں یہ جذبہ پیدا ہوا کہ مجھے حج کرنا ہے بھئی آپ لوگ پہ سنڈے کے نہیں یہ مائک میں لگ رہے اچھا ٹھیک ہے کہ مجھے حج کرنا ہے بہت پرانی بات ہے اس وقت میں حجاج کرام کراچی سے سفر کیا کرتے تھے جب حج کر کے کوئی آدمی آیا کرتا تھا تو اس سے پوچھتا کہ بھئی حج کہاں ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے میرے کو بھی حج کو جانا ہے خستہال بڑھا بشارہ گھر میں بھینس اور گائیں وغیرہ پالتا تھا اور دودھ نکالتا تھا اور بیشتا تھا دودھ نکالنے کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں آتا تھا مگر تڑپ سچی تھی اور جذبہ پکا تھا دل میں ارمان تھے سچے جذبات تھے جو بھی آدمی آیا اس سے پوچھا بھائی مجھے حج کو جانا ہے چلتے جاتے کسے نے کہہ دیا حج کو تو مہا سے جاتے ہیں کراچی سے اچھا پھر پوچھا بھائی کراچی کیسے جاتے ہیں کہ بھائی کراچی ریلوے اسٹریسن پر پہنچو اور ریلوے اسٹریسن کے بعد آپ کراچی پہنچ جاؤ غریب آدمی تھا کرایا تھا یا نہیں تھا یا کسی بھی طریقے سے مہا پر پہنچا بیل گاڑی میں یا کی پیدل ریلوے اسٹریسن پر جا کر لوگوں سے پوچھ رہا بھائی مجھے کراچی جانا ہے ایک دو دن یوں ہی گھومتا رہا بچھارا کوئی پرسان حال تھا ہی نہیں کسی ڈرائیور نے ریلوے کے اس سے کہا کہ بھائی بڑے بیاں کیا بات ہے کیوں پریشان ہوں آخر کون سی مجبوری ہے کہ بھائی مجھے حج کو جانا ہے حج کو جانا ہے کہ بھائی اس کے لئے تو آپ کو کراچی جانا پڑے گا کہا جی جاؤں گا کچھ ایسا ہے تم میرے ساتھ بیٹھ لو میں آپ کو کراچی پہنچا دوں گا جیسے آج کل بمبئی سے پانی کے جہاں سے حج کو جانا کرتے تھے پہلے اب تو ہوای جہاں سے جانے لگے جون تو کر کے وہ بندہ جو ہے کراچی پہنچ گیا اب اس کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے ٹکٹ نہیں ہے زادے راہ نہیں ہے کرایا بھاڑا نہیں ہے تو جائیں تو کیسے جائیں یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی آدمی کوئی پرندہ بغیر پروکے اڑنے لگے وہ تھوڑا ہی اڑ جائے گا لیکن ہاں جب اللہ کی مطلب شامل حال ہوتی ہے تو جو کام نہیں ہونے والے ہوتے ہیں وہ بھی کام ہو جاتے ہیں اور جو ہونے والے ہوتے وہ نہیں ہوتے نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں جا کر بھی اس نے ہی پیغام دینا شروع کر دیا لوگوں سے کہ بھئی مجھے حج کو جانا ہے مجھے حج کو جانا ہے کون لے جائے گا ایسے حج کو اس کے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈالی تھوڑا سا آگے گو جاؤ تھوڑا سا براہ مہربانی تھوڑا سا آپ بھی سچی تڑپ رکھئے کون سا ایسا مسلمان ہے جو وہاں پر جانا نہیں چاہتا ہر مسلمان کے دل میں یہ جذبہ ہے یا تمنا ہے خدا کرے کہ ان میں ہمارا بھی نام آئے خدا کرے کہ ان میں ہمارا بھی نام آئے جو خوش نصیب مدینہ بلائے جاتے چنانچہ اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ سامان اٹھا رہے ہیں جن کو ہم قلی کہتے ہیں اور سامان یہاں سے اٹھا کر جہاز میں رکھ رہے ہیں پانی کے جہاز کئی کئی ہزارات میں ان میں جائے کرتے تھے ایک قلی سے ساٹھ گاٹ کی اور کہا کہ ایسا کرو تو یہ وردی مجھے اپنی لے دو تمہارے یہ وزمہ میں کام کروں گا اور جب میں یہ پورا جہاز کا سامان لدھ جائے گا تو تمہاری وردی میں واپس کر دوں گا اور اپنا لباس اور اپنی وردی میں پہن لوں گا قلی نے سمجھا نیکی اور پوچھ پوچھ یہ تو بہت اچھی بات ہے میری ٹینشن ختم تو اس نے یہ کام شروع کر دیا سامان لوگوں کا جہاز میں پہنچانا شروع کر دیا جب سامان پورا لدھ گیا جہاز کے چلنے کی تیاری ہو گئی اس کے پاس پاسپورٹ نہیں ٹکٹ نہیں لیکن اس نے سوچا کہیں کو بھی بیٹھ جاؤں گا اتنی پوچھتاش پہلے ہوا نہیں کرتی تھی اس کی وردی اس نے واپس کر دی اور اپنے وہی کپڑے پہن کر بیٹھ گیا خدا کی شان دیکھئے سب لوگ اب اپنے کمروں میں جہازوں میں کمرے ہوا کرتے تھے کھڑکیا جیسا ریلوں میں آج کل الگ کیبن بنے ہوئے ہوتے ہیں اسی انداز کے تھے سو رہے کھا رہے پی رہے وہ بھی گھوم پھر رہا کبھی یہاں کو بیٹھ گیا وہاں کو بیٹھ گیا اس طریقے سے وہ جہاز میں چلتا بنا جب جہاز بہت دور پہنچ گیا جدے کے قریب پہنچ گیا یہ اس زمانے کی بات ہے جب سفر پانی کے جہاز سے ہوا کرتا تھا ایک برابر میں بیٹھے ہوئے آدمی سے پوچھا کہ میں آئیے تو بتاؤ جدہ کتنی دیر میں آنے والا ہے کہ بھئی بس آنے والا ہے تھوڑی دیر کے بعد جدہ اور دیکھو یہ لائٹیں جل رہی ہیں یہ سامنے جدہ ہی ہے اور وہاں ہمیں اتر رہا ہے دل میں خیال پیدا ہوا تیرے پاس پاسپورٹ نہیں ہے تیرے پاس ٹکٹ نہیں ہے کوئی بھی تیرے پاس تذکرہ نہیں ہے کسی قسم کی کوئی بات چیز ہے ہی نہیں تو کیسے ہوگا تو وہ جہاز کی ایک منزل پر گیا اس سے اوپر گیا سب سے اوپر والی منزل کے اوپر پہنچ گیا اور جہاز کی منزل کے اوپر پہنچ کر اس نے سمندر میں چھلانگ لگا دی چونکہ وہ تو سمندری میں چلاتا جہاز خدا کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے سمندر میں چھلانگ لگا رہا تھا اور اس کی زبان کے اوپر یہ الفاظ تھے اے اللہ میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں تو ہی میرا کارساز ہے تو جو چاہے تو حل ہو جائیں اقدے میرے مشکل کے میری مشکل آپ ہی آسان کرنے والے ہیں تو وہ داتا ہے کہ دینے کے لیے در تیری رحمت کے ہیں ہر دم کھولے چنانچہ نتیجہ یہ نکلا جب وہ آدمی سمندر مقود گیا تو جس سے بات چیت طرح تھا اس نے دیکھا وہ وہی تو بڑھ گئے یہ تو بڑا عجیب بندہ ہے اللہ کا کیسا جذبہ ہے اس کا کیسے اس کی تمندہ ہے کیسے عارضوں ہیں کتنا حوصلہ ہے اس کے اندر دیکھو اوپر کو آتا کے نہیں آتا مگر وہ اندر ہی رہ گیا پتہ نہیں نہ معلوم بہت دور آگے جا کر نکلا اس نے سوچا ہو تو مر مر آگے اور باقی سارے جہاں حاجیوں کے وہ حج کو چلے گئے حج کرنے لگے دیکھتا کیا ہے کہ یہ بھی آدمی حاجیوں کے ساتھ میں تواف کر رہا ہے خدا کی قدرت دیکھئے کہ جس آدمی سے جہاز میں اس کی ملاقات ہوئی تھی وہاں پر دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا اور کہا کہ بھئی یہ تو بڑا عجیب ماجرہ ہے آپ بھی ہاں حج کر رہے ہیں میں تو سمجھ گیا تھا آپ دوب گئے مجھے آپ یہ بتاؤ کہ آپ یہاں پر کیسے پہنچیں کس طریقے سے اللہ نے آپ کو یہ مبارک در دکھایا کیسے آپ حاجی بن گئے کہا کہ چلو حج کر لو پھر بعد میں بتاؤں گا ان کی دوستی پکی ہوگی حج کرنے کے بعد وہ آدمی اس کو لے کر آیا اپنے مکان میں ایک شاندار محل بنا ہوا ہے سمندر کے کنارے دریا کے کنارے اور کہا دیکھو بعد میں بتاؤں گا کیا بات ہے یہ مکان بلڈنگ میری ہے یہ قلعہ میرا ہے یہ گاڑی بھی میری ہے اور یہ ڈرائیور بھی میرا ہے اور یہ میری آنبان شان سب دیکھ لو یہ سب کچھ میرا ہے کہا یہ کیسے ہو گیا کہا کہ دیکھو جب میں نے جہاز میں سے سمندر کے اندر چھلانگ لگائی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک مدد آئی اور اللہ نے مجھے آہستہ آہستہ میں کوئی تیرنا ویرنا نہیں جانتا تھا زیادہ بس ہاتھ پیر مارتا رہا الٹے سیدھے ادھر ادھر اور کسی طریقے سے میں کنارے لگ گیا جس وقت میں کنارے لگا تو اس وقت میں تحجد کا وقت تھا میں تھوڑا باہر آیا اللہ سے دعا کی تو تھوڑا سا دن روشن ہوا تو دو آدمی اس بیلڈنگ کے پاس آئے سامنے گریل لگی ہوئی تھی سمندر کے برابر میں میں داخل نہیں ہو سکتا تھا میں یہی پر بیٹھ گیا انہوں نے ایک گائے پال لکھی تھی وہ گائے کا دودھ نکالنے کے لئے آئے مگر عربی تھے وہ تو بشارے بادشاہ ہوتے ہیں بہت بڑا ڈائریکٹر تھا وہ کوئی ان سے دودھ نہیں نکل رہا تھا گائے کے تھنوں میں دودھ تھا مگر دودھ نکالنے کا طریقہ نہیں آتا تھا ایک آدمی اس کے سر کی طرف جاتا تھا دوسرا تھنوں میں ہاتھ لگاتا تھا وہ گائیں بھی دک کر بھاگ جائے کرتی تھی بہت دیر ہو گئی دودھ نہیں نکل پایا اس آدمی نے اشارہ کرا کہ مجھے یعنی مجھے نکالو عربی تو جانتا نہیں تھا اور میں تمہیں دودھ نکالنا سکھا دوں گا چنانچہ وہ کسی بھی طریقے سے اس آدمی کو لائے اور یہ وہاں پہنچا اور اس نے اس گائیں کو چمکا رہا پچکا رہا دانہ ڈالا اوپر کمر کے اوپر ہاتھ پھیرا یہ جانتا تھا اس کا تو کام یہی ہے کتاب میں تو لکھا ہے گوالا لیکن ہماری زبان میں کہا جائے گا دودھ والا گویا ایک قسم کا یہ دودھ والا تھا تو اس نے اس گائیں سے بہت شاندار طریقے سے دودھ نکال دیا وہ بہت خوش ہو گئے وہ تو حکومت کے آدمی تھے انہوں نے کہا آپ کو یہی پر رہنا ہے کہا بھائی میں کیسے رہ لوں گا مجھے تو حج کرنا ہے میں تو حج کرنے کے لیے آیا تھا کہا کہ ہم آپ کو حج بھی کرا دیں گے سب کام کرا دیں گے جب دیکھا کہ بالٹی جو ہے وہ دودھ کے اندر بھر گئی ان کے ہاں ایک بچہ تھا بیمار اس بیمار بچے کو ڈاکٹر نے گائے کا دودھ بتلایا تھا اس لیے انہوں نے گائیں پال لکھی دی ان کی جو عورت تھی اس نے اور جور دے کر کہا کہ اس آدمی کو کہیں نہیں جانے دینا اور اس آدمی کو یہیں پر رکھنا ہے چنانچہ ان کے ہاں اور ایک دوسری جگہ اس کے اببہ کے ہاں بیس پچیس بھینسے تھی اور گائیں تھی اس نے اپنے اببہ کو فون کر دیا کہ ہمارے پاس ایک ایسا ایسا آدمی ہے وہ حج کمیٹی کا ذمہ دار تھا اس نے کہا اس کو میرے پاس بھیج دو مہا گیا تو وہاں اس نے بہت شاندار طریقہ سے دودھ نکالا لوگوں سے کہتا مجھے تو حج کرنا ہے حج کرنا ہے کہ بھئی آپ ان کا دودھ نکالو اس نے ان بھینسوں سے منو دودھ نکال دیا اور دودھ کی ایک قسم کا بہت بڑا انہوں نے سینٹر قائم کر لیا چنانچہ اللہ تعالیٰ کی نصرت دیکھئے کہ اس ڈائریکٹر نے اس آدمی کو کہا کہ یہ بیلڈنگ میں آپ کے لئے حوال ماشاءاللہ کہ اپنے گھر والوں کو بھی بلالو بیوی بچوں کو بلالو بھائی برادر کو بلالو دوست حباب کو بلالو یہ پورا کا پورا قلاج ہے وہ آپ کا یہ اللہ کی طرف سے مدد ہوتی ہے تو جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں آدمی جو کام نہیں ہونے والے ہوتے ہیں وہ بھی ہو جاتے ہیں شروع کر دیں اس لئے